دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہوں کی قریبی کا واقعہ بتانے والے ہیں نبی کی بیٹی اور شیر خدا حضرت علی کی بی بی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہوں کی زندگی کا واقعہ اس واقعہ کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ دوستو ہم آپ کو اس وقت کا واقعہ بتا رہے ہیں جب امام حسن کی عمر پانس سال اور امام حسن کی عمر چار سال تھی سیدہ فاطمہ چکی پیسگر فارق ہوتی ہیں آپ نے جانماز کو بچھایا اور ارادہ کیا کہ نماز کو کر لوں تب ہی حضرت امام حسن اور حسن دوڑتے ہوئے آئے اور جانماز پر لیٹ گئے سیدہ نے اٹھنے کو کہا تو دونوں شہزادیں مچل گئے اور کہنے لگے کہ امی جان صبح عید ہو جائے گی عید کے روز سب نئے نئے کپڑوں کو پہنیں گے آپ ہمیں بھی نئے کپڑے منگبا کر دیجئے سیدہ فاطمہ کا دل ہل گیا آپ نے بچوں کو سینے سے لگا کر کہا میری جان مجھے نماز پڑھ لینے دو کل تو میں نئے کپڑے منگبا دوں گی شہزادوں نے کہا امی کل تو عید ہے حضرت حسن نے پوچھا کپڑے اگر آ بھی گئے تو سلیں گے کیسے تب آپ نے فرمایا فکر نہ کرو بیٹا درجی تمہارے لیے سلے سلائی کپڑے لے کر آئے گا اور پھر سیدہ فاطمہ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور رو رو کر کہنے لگیں یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے تیری اس بندی نے صرف اور صرف بچوں سے اس لیے کپڑوں کا وعدہ کیا ہے کہ ان بیچارے معصوموں کا دل نہ ٹوٹے میرے خدا تو خوب جانتا ہے کہ فاطمہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا یا اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا میں نے تیری رحمت کے سہارے بچوں سے کپڑوں کا بادہ کر لیا ہے میرے بادے کی لاج رکھنا یا مولا اس کے بعد دوستو افتیاری کا وقت ہو گیا عید کا چاند نظر آ گیا بچوں نے ابھی سے عید کی تیاریاں خوشی خوشی شروع کر دیں رات کو سوتے وقت پھر سے شہزادوں نے امی جان کو اپنا وعدہ یاد دلا دیا وجر کی ازان ہوئی سیدہ فاطمہ نے نماز عدا کی دعا کے لیے ابھی ہاتھ اٹھے ہی تھے کہ دروازے پر دستہ کھوئی تب آپ نے پوچھا دروازے پر کون ہے تب آواز آئی بنت رسول میں آپ کا ترجیح ہوں شہزادوں کے کپڑے لے کر آیا ہوں آپ نے گیبی مدد سمجھ کر کپڑوں کو رکھ لیا آپ نے دونوں بچوں کو کپڑوں کو پہنا دیا دونوں بچے خوشی سے مسجد نبوی میں نانا جان کو کپڑے دکھانے چلے گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ایک کچھے فرش پر لیٹے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لائے اور مسکراتے ہوئے پوچھا بیٹی یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں آپ نے عرض کی آبا جان ایک درجی دے گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی تم جانتی ہو وہ درجی کون تھا سیدہ فاطمہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا ترجیبن کرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے یہ جو دونوں جوڑے آپ کے بچوں کے لیے لائے تھے وہ جنت مبارک سے لائے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا وہ دونوں نے شہزاد حضور کی چادر کو اپنے سر پر رکھ کر بار بار خوشی سے آپ سے لپٹ رہے تھے سبحان اللہ دوستو ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر پہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ نے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز تھی بیٹی میں اندر آنا چاہتا ہوں اب اندر سے آواز آئی ابباجان آپ اندر آنے سے پہلے اپنی چادر کو اندر گھر میں فیک دیں آپ نے چادر کو دے دیا اور اندر تشریف لے گئے تب پوچھنے لگے بیٹی کیا بات ہے میں آج چادر کو پہلے کیوں مانگا تب کہنے لگیں ابباجان اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنے پورے وطن کو چھپا سکوں اتنی زیادہ تنگی ہے اس کے بعد دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نماز کے لیے نیت باندھ لی مسلح پر دھڑام سے گر پڑی پھر نیت باندھی اور پھر گر پڑی اللہ کے رسول نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے تب کہنے لگیں ابباجان آج تمہاری بیٹی کا پانچ ماہ دن فاقے سے ہے اللہ کے رسول کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا بیٹی مسلح تو اٹھا حضرت فاطمہ نے جیسے ہی مسلح کو اٹھا کر دیکھا تو نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی جتنا چاہو سونا اٹھا لو لیکن قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا خدا کی قسم کیا جواب دیا بیٹی نے ابباجان فاقہ کسی منظور ہے لیکن قیامت کا حساب کتاب نہیں انہوں نے سونے کے اوپر باپس مسلح کو ڈال دیا دوستو نبی کی بیٹی ہو کر قیامت کے حساب کتاب کی فکر ہے اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں آج ہم دنیاوی کاموں میں دنیاوی دولت میں اتنے مشہول ہو گئے ہیں کہ ہم قیامت کے حساب کتاب کو بھول بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گریبی کا یہ باقیہ ذرا سا بھی پسند آیا یہ واقعہ سن کر اگر آپ کا دل ذرا سا بھی پسیج رہا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے جتنا ہو سکے آگیز شیئر کریں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ